اسلام علیکو ویورس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں گے ٹھیک ہوں گے آپ اللہ کی کرم سکتے ہیں آج ہر بنیارے ہیں چنہ پلاو ویڈ گرین مسالہ اس کے لئے ایک بڑی سائز کی پیاس چاہیے ہیں دو ٹیبل سپون جو ہیں مجھے لسند رکھ چاہیے ہیں اور یہ مجھے ہری مرچے ہیں اور ہر دنیا ثابت پر چپ کی سیمین ہے جو ویورس میں نے ایک کپ اس میں آئل لیا ہے کیونکہ چنہ جو چنہ کو پلاو جو ہوتا ہے وہ آئل کافی مانگتا ہے اس لئے مجھے ایک کپ لینے پڑا ہے اور میں نے پیاس ٹرائی کرنی ہے ڈرک براؤن سی کر لینی ہے اس کو آفیس میں میں نے لسند رکھ مسالے ڈالنے ہیں سارے یہ میں نے ثابت گرم مسالہ لیا ہے اور اس میں میں نے دو سے تین ٹیماتر لیا ہے اور تین ہری مرچے لیا ہے انہیں میں مسالے میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں ویورس میرا مسالہ کتنا اچھا تیار ہو رہا ہے اس میں میں نے ساتھ چیزیں ڈال دی تھی گرین مسالہ جو میں نے بیسہ ٹرائی ڈال دیا اس کے ساتھی میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے مرچے ڈالی ہیں اور دو ٹیبل سپون اس میں میں نے نمک ڈالا ہے کیونکہ تھوڑی سی مرچے بھی چاہیے ہوتی ہے نا یہ میں نے اس میں اچار بھی ڈالنا ہے یہ میں نے گھر کا بناوا چاہ لیا یہ تین سو گرام چنے جنہیں میں نے بوائل کر لیا تھا اچھے سے بینہ سوڈے کی بوائل کیے تھے یہ دیکھیں ویورس کتنے مزے کے لگ رہے ہیں چنے ایسے بھی کھائے جا سکتے ہیں اتنا ٹیسکی لگ رہے ہیں یہ تو اس میں میں نے جو ہے اچار بھی ڈالا ہے اور ایک لیمو بھی ڈالوں گی میں اس میں کیونکہ یہ کھٹے اور مرچ مسالے دار سے اچھے سے چنہ کا پلاو تیار ہوتا ہے جو کہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور بینہ سوڈے کے میں اس نہیں ابالتی ہوں کہ سوڈا چاولوں میں آ جاتا ہے تو پھر چاول بہت سوفٹ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ویورس میرا مسالہ اچھے سے بون گیا تو اس میں میں نے چار گلاس کے پانی کے ڈالیں کیوں کہ میں نے چاول جو ہے سیون ہنڈڈ گرامز لیے تھے اور چنے میرے تری ہنڈڈ گرامز ہے یہ میرے چاولوں کا پانی تقریبا خوشک ہوگی اس کو میں نے دس منٹ کے لیے دمبے لگانا ہے اور اس میں چار کا مسالہ ہے اس لیے دس منٹ سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں چنے کے پلاو کو بریانی کا لکھ دینے کیلئے میں نے اس پر زردے کا رنگ ایڈ کیا ہے تھوڑا سا یہ دیکھیں ویورس میرے چاول تیار ہو چکے ہیں بہت ٹیسٹی ہیں بہت مزیدار ہیں امید کرتی ہوں آپ ضرور ٹرائے کریں گے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ بہت مزیدار ہیں